ارم سدکاریوگ ساد سنگت جی اولا محلہ منایا گیا اناند ہوئے نے کیرتن ہویا پاٹھان دے اوگ پہے نے ساد سنگت نے سیوا کیتی ہے جس سات گروہ سچ پاتشاہ دی کرپا نال اے بکشش ہوئی ہے اے رنگ لگے نے اے نام سمرن کرندہ موقع ملے آئے اکواری سارے رڑ کے انہ دے چرنہ وچ نمسکار کرئیے تھے اکھیے تانسک گروہ جگریت سنگھ سچ پاتشاہ ساد سنگت جی یہ کرپا سچ پاتشاہ دیئے اج اے ہولے دی سیوا ایک ایک سکھ کرا سکتا ہے اے پروار والوں سنت جوچ سنگھ جی دے پروار والوں انہ نے سارے پروار نے سارے پراوانے اے رڑ کے ہولے دی سیوا کیتی ہے تے سیوا کر کے اپنے اپنوں کشنی جنایا آپ آکے ہتھیم بھی سیوا کیتی ہے سکھی دی اے وڈیائی ہے جو ساڑے تے ست گروہ سچ پاتشاہ نے کرپا کیتی ہے جتے آکے امیر گریب دا فرق مٹ جاندہ ہے جتے آکے وڈے تو وڈہ آوی آکے آپ ہتھی سیوا کردہ ہے آپ آکے پانڈے مانجدہ ہے آپ آکے جوڑے چاڑدہ ہے اکھو پنگت بچ بیٹھ کے پرشادہ شک دینے اے سکھی سانوں دیتی ہے جو ست گروہ سچ پاتشاہ نے کرپا کیتی ہے اپنے منوچ یہ وچار کر دیا کہ سکھی ست گروہ سچ پاتشاہ دا اس طرح دا ترم ہے کہ جدہ وہ اسی شروع کردے ہیں سانوں ایک چنگی جیون جاج سے خاندی ہے کہ جی اسی اس کو اگے جانے ہیں کہ سانوں مکتی دراد خاندی ہے وہ جیون جاج کی ہے اے تھے کوئی وڈہ نہیں کوئی چھوٹا نہیں تو اسی ہاریک دا ستکار کرنا ہے اٹو اڈے سامنے کہ نہ سونا ادھارنے اناندکارج ہوئے نے اکواری اس ست گروہ سچ پاتشاہ نو یاد کریے جنہ نے اناندکارج دی مریادہ دیتی ہے جنہ نے اے کرپا کیتی ہے سارے سکھ جگت نو پاوے ہون الگ الگ روپ بچھن دے ہون پاوے کہ دے گروہ گراند صاحب دے دوالے فیرے ہون دے نے پر جس سچ پاتشاہ نے اے چوتھے پاتشاہ دیاں لاما دے نال دے تیجے پاتشاہ دے اناند صاحب دے نال جوڑ کے اے سکھا نو اے مریادہ دیتی ہے انہ نو یاد کردے ہو ایک وار یا کیے تان ست رو رام سنگھ سچ پاتشاہ اناندہ دی گل کردیاں میں اے جرور گل کرنی چاہوانگا کہ اناندہ دے نال نال سچ پاتشاہ نے سانو سادگی بکشی سکھی دی گل کردے سی تے سکھی سادگی دا روپ ہے سکھی ہوئے جتے ہسی تھوڑا تھوڑا ہنکار شڑنا شروع کردے ہیں میں گل کیتی سی کہ جتے کوئی پیسے دا ہنکار نہیں جتے کوئی وڑا چھوٹا اک تھا بے کے سیوہ کردہ ہے اک تھا بے کے پرشادہ شکتہ ہے پاہ میں کوئی وڑا ہے پاہ میں چھوٹا ہے اک تھا اناندھندے نے اتھے کردیاں کردیاں سچ پاتشاہ اج تسی پڑ دے ہو دیکھ دے ہو شاید کروڑا روپے سینکڑے کروڑا جہاں ہزارہ کروڑا بھی بیانوانتے لگ دے نہیں کس کر کے صرف اپنے ہنکارنو وڑا کرنواستے صرف ایس کر کے کہ میں کڑا وڑا میرے کل کنہ پیسہ ہے اے لوکا نو دکھایا جاندہ ہے اے سادگی دی رسم تو ہنو دیتی ہے اس سادگی دی رسم نو درڑایا پکے کیتا ستگرو پرتاب سنگھ سچ پاتشاہ نے تے پھر ساڑے ویکھن وچ ستگرو جگجیت سنگھ سچ پاتشاہ نے اس سادگی نو اے نا پکے کیتا کہ سچ پاتشاہ نے دے حکم کرتا ایتھے بھی کئی بیٹھے ہونگے سچ پاتشاہ حکم کر دیتا کہ کوئی تیاری نہیں کپڑے تے نو میں دے وانگا تیرا سویر ہے اناندکارج ہونا انہوں نے بٹھا کے تانو سکسی تان میرا سادگرو ہے انہوں نے بٹھا کے اناندکارج پیج کے کار پیج دیتا اے سچ پاتشاہ دی کرپان ہل بڑے سوکھی رہے کس کر کے سوکھی رہے کیونکہ وہ نہ حکم منیاں وہ حکم من کے وہ سادگی وچ اناندکارج ہوئے یہ تھوڑا جب پچھے چلے جیئے جدوں ویدک سمیلن شروع ہوئے ستگرو جگجیت سنگھ سچ پاتشاہ نے نوجوانا تو ایک پران لہے کہ میں داج نہیں لماں گا میں داج نہیں منگاں گا کیونکہ ساڑھے سماج وچ آج تاسی پول گیاں خیر نوجوانوں یاد بھی نہیں ہوئے گا پر داج دی ایک ایسی پیڑی پرسا سی جس کر کے کڑیاں نو ماریا جاندہ سی پر او داج نو سچ پاتشاہ نے اس طرح اٹھایا کہ ایک ایک نوجوان تو یہ پران کرایا کہ میں داج نہیں لماں گا پھر اے ہویا جناندے ویاں ہویا نو دس دس بھی بھی سال ہوگے سی سچ پاتشاہ دا حکم من کے او اپنا داج جڑا انہ نے لیا سی وہ واپس کر کے آئے اے سٹانگنال سچ پاتشاہ نے سانو اے مریادہ دردائی اسی اے ماننال کہنے ہیں کہ اسی سارے انہوں اے مریادہ دیتی سو میں اے گل کر دیا ہویا میں ارج کرنا چاہونا نام تاریاں ویچ بھی اے نہیں کہ ساڑے ویچ سارے ویاں سادے ہوں دینے اے نہیں کہ اسی گلتیاں نہیں کر دے کیونکہ اے اسی سٹیج تو انہاؤنس کر لیے پر اسی کی کر دیا وہ دنیا دیکھ دیئے سو میں ارج بہنتی کر دا کہ جس گاندوچوں سانو ساڑے سچ پاتشاہ نے کر دیا ہے مڑ کے اسی پھر اس گاندوچے نہ وڑیے پھر اسی پارٹیاں نہ کریے پھر اسی لوکہ نو خوش کرنے واسطے نہ کریے کیونکہ وہ لوکہ نے ساڑے نال نہیں کرنا وہ لوکہ نے اگے تاں کی ایتھے بھی ساڑے نال کوئی نہیں کر دا ساڑے سامنے آنکھوں کے دیکھو جیے اوٹھے کی کر کے آیا ہے ایتھے کیے ڈراما کرنے دیا ہے اوٹھوں ہی پچھے جا کے سانو گالاں کر دینے سو نالے سانو مڑا سی اپنے اپنوں مڑاک ہونے ہیں نالے سی اپنے سدگرونوں مڑاک ہونے ہیں سو میں ارج بہنتی کر دا کہ جیے پارٹیاں کر دے ہو اسی او بھی تکڑے ہو کے چھڑو ایس دنیا داری جو نکل کے اپنے سدگرون سچ پاتشاہد حکم بن کے ایک سادگی نال جڑ گے او سادگی نال جڑ کے سادگی دی گل کر دیا ہویاں جدوں اسی ہنکار چھڑ دیاں بڑی بہت واری سدگرون سچ پاتشاہ سدگرون جگجید سنگھ پر ماندن دے سی تو کرتا کرنا میں نہ ہی جا ہو کری نہ ہوئی سو اوہ آوستہ تے اٹھے ہے کہ جیتھے میں مک گی اٹھے تو ہی رہ گیا اٹھے ہور کوئی رہ نہیں گیا پھر میرے تیرے وچ کوئی فرق نہیں رہ گیا اٹھے تھوڑے دن پہلا سادگی آئے سند تو اسی درشن کی تیسی سند انتر جیت سنگھ رکھ بے والے اونا دا ایک بچن میں بڑا چنگا لگا جدوں انہوں مل دیا ہوئی بچن کر دے گروہ نانک دا ترم ادویت دا ترم ہے ادویت تو کیپ آوے کہ جدوں میں مک گی پھر میرے تیر پار بھرم بچ کوئی فرق نہیں رہ گیا پھر بھگانا کون ہے وہ یہ گروہ نانک دا ترم ہے یہ آخری وستہ ہے ایتھے ہی پہنچنا ہے اور اوٹھے پہنچ دے پہنچ دے ساسی بہت کچھ سکھ جانے ہیں سانو سچ پادشاہ ایسی پروار دی ایک بھور گل کرنو جی کر دا ہے گیڑی تسی ساتگرو جگجید سنگھ سچ پادشاہ دے اب دیشاں مجھ سنی ہے انہ دے ایک پراہ سیتھ عجید سنگھ جی انہوں دا اکو اک لڑکا سی پول ڈالٹنگانچ کتے ناؤن گیا کتے ٹینک ویچ چڑھائی کر گیا انہ دا بچہ چڑھائی کر گیا سوڑہ ستارہ سال دا بچہ سی انہ نے اس چیز نو پانا مندے ہویا آپ گلوچ ٹول کی پا لہی تے سسکار کرن تو رکھے وہ سچ پادشاہ بچان سنایا کہ یہ سکھی ہے کہ جو تُو کرا کراوا ہے سوامی سا مسلت پر آن سو سکھی سانو پانا مننا بھی سکھاؤں دیئے سکھی سانو رجاج رہنا بھی سکھاؤں دیئے بڑیاں وڑیاں وڑیاں او دارنا نے سو سکھی ایک سوکھ لیندہ راستہ ہے اسی کنہ کنہ اوس راستے تے تور دیاں سو میرے منوچ جدو آپا اے گل کر دیاں ادویت دی گل کر دیاں گروہ نانک سچ پادشاہ نے سانو او ترم دیتا ہے جتھے اکثر نو ایتو کبیر جیدہ شب دے پر گروہ نانک دے نانال کہن دے نے کہ نا میں مسلماناں نا میں ہندواناں اوٹھے پاوے نہیں کہ یہ تیسرا پانت شروع کیتا ہے اوٹھے پاوے ہے کہ میں انہ بندہ تو میں اوپر ہو گیاں میں ایک پاربرم نوں مندہ میں ایک پاربرم دے نال جڑے ہویاں اوٹھے سچ پادشاہ حکوم کردے نے نا کو بیری نا ہے بھگانا سگل سنگ ہم کو بنا آئی یہ پانت سے کہ میری سالیہ نال بن آئی ہے میں اپنے ستگرو دا ستکار کردے ہویاں میں اپنی ستگرو دی استد کردے ہویاں میں کدھی کسی نو مارا نہیں کہن دا میں سارے ترمان دا ستکار کردا ایک خور بچن کیونکہ جو کچھ ملیا ہے وہ ستگرو جگجیت سنگ سچ پادشاہ دے چرنا جو ملیا ہے انہوں نے ایک خور بچن یاد کردیا ہویاں سچ پادشاہ حکوم کردے سی کوئی کھڑاری ہے اسی انہوں اے نہیں کہن دے کہ مسلمان کھڑاری ہے کہ ہندو کھڑاری ہے وہ ایک کھڑاری تو انہوں اسے صرف کھڑاری ہے سو ایک چنگا انسان صرف چنگا انسان ہے نہ کہ اسی انہوں بندہ پا کے ہو مسلمان کے ہندو ہے جے تسی چنگے ہو تسی ہندو ہندے ہوئے مسلمان ہندے ہوئے ایسائی ہندے ہوئے چنگے ہو ترمتاں اے لیکاں مٹاؤن واسطے ہیں سانو اے سکھے دین واسطے ہیں اسی سارے اکدے پتھر پتھری ہیں اسی کوئی بگانے نہیں کوئی بگانہ ہے ہی نہیں یہ تھو کل پرسوں ایک شبد پڑیا سی بلوہن تونہ نے وہ شبد پکت نام دیب جی دا شبد سی کس ہو پوچھو دوجہ نظر نہ آئی وہ پہنے جڑی ٹیک لائی سی جو راج دے ہیں تک کون بڑھائی جو پیکھ مگاو ہے تک کیا کٹ جائی وہ شبد سن دیا ہے لگا کہ جی دی اے وستہ ہے کہ جے تُو منو راج دے رہتا تے پھر تیری کی بڑھائی ہے کہ جے تُو منو پیکھ مگا دیتی کہ پھر کی ہو گیا پھر بھی دکھ نہیں منیا کہ پھر اے وستہ ہو گئی کہ میں پوچھ جاں کہ نو تیرے تو بنا تھا اور کوئی منو نجر ہی نہیں آئندہ جیڑا اتھے پہنچ گیا وہ ہی ستھ گروہ ہے وہ پار برہم میں وہ دے درشن کر لیندہ ہے وہ دے وڈے پاگ نے سو ساڑھے وڈے پاگ نے اسی اس طرح دے ستھ گروہ دے درشن کیتے نے ایک واری پھر انہاں دے چرنہ جنمزکار کریے دیکھ واری پھر آکھئے تان ستھ گروہ جگجیت سنگھ ستھ بادشاہ اے بکشش ہوئی ہے انہاں دے چرنہ ہی لگے ہو سادھ سنگت جی اے پروار نے سیوہ کیتی ہے بڑے نوجوانہ نے سیوہ کیتی ہے صفائی دی سیوہ کیتی ہے کل جنہ دو سادھوں آنوں اتھے سرمان دیتا گیا ہر سال آ کے چھپ کر کے کوئی اپنی وڈیائی نہیں کروں دے اگے نہیں آوں دے انہاں نے جوڑیاں دے سیوہ کیتی ہے پاٹھیاں نے پاٹھاں دے سیوہ کیتی ہے ساڑیاں بیبیاں پیناتیاں نے لنگر دے سیوہ کیتی ہے دلی تو جتھا آوں دے نے اوبرتاؤن دے سیوہ کردے نے آ اراغی نے اے سانو گربانی دا کیرتن سناؤں دے نے گربانی پڑھ دے نے روج سو یہ ساری آن دی سیوہ یہ ستگرو سچ پاتشاہ دی کرپان آل یہ سیوہ ہوئی ہے سیوہ کیتی گئی ہے یہ بکشش کرن یہ سیوہ ہندی روے اس طرح ہی سیوہ ہندی روے اپنا آپنا جنہیا جاوے یہ جس سیوہ ہندی ہے جس نام سمبرن ہندہ ہے یہ ساڑیا کیتیاں نہیں ہندیا سیرت برت اردان کر منمہ ترہ گمان نانک نیفل جاتے جوں کنچر اس نان سو اے قدیس سانو ماننا آوے کہ میں کردہا صدا اے ہی ہووے کہ توں کردہا پھر ہی سانو او سچ پاتشاہ دیا خوشیاں مل دیا نے سو اے ارج کردے ہوں یہاں ستگرو سچ پاتشاہ دے چھرنا وچ پاتشاہ کرپا کر تیرے حکماتے چل سکیے تے سانو بھی کتے اوہ اوستہ دے بکشش کر کہ کسہوں پوجہوں دوجہ نادر نہ آئی سانو بھی کتے ایک نظر آوے جیدھی ہاں سے گلہ کر کے اناند لینے ہیں جیدھی ہاں گلہ کر کے انہاں سواد ہوں دا ہے جے کتے پوری سانو بھی اوہ درشن ہو جانا تے اوہ اناند کے ہو جا ہوئے گا سو اوہ ساڑے تے بھی بکشش ہوئے کہ تیرے پانتھدیاں چڑھدیاں کلا رہے ہیں اس طرح ہی سیوہ ہندی روے کوئی دکھیا نہ روے سچ پاتشاہ سارے ہاں تے کرپا کرن سارے سکھی رہن ساتگرو رام سنگھ سچ پاتشاہ دا بچن یاد کردہ ہویا سارے نام جب دے دیسن وان ترین نام جب دے دیسن کوئی تھانا روے جتھے کوئی بکش ہے نہ جاوے جتھے میں نہ رہ جاوہاں اوہ نا دے چانہ وچ نمسکار کردیاں ایک واری تو اڈا سارے ہاں بہت بہت تنواد جیڑے آکے تھے نام سمرن کردے ہو جیڑیاں گلتیاں رہ گیاں نے جو کرپا ہوئی ہے جو چنگا ہویا ہے ساتگرو سچ پاتشاہ دے کرپا نال ہویا ہے انہی ہرج کر کے تو اڈے تو آگیا لینا سات سری اکال ایک اسودہ میلا عید کی جیڑا ہونے اوہ چرن جیت سنگ جی پٹرول پمپ والے انہ والوں اسودہ میلا ہونے جیڑا اگلا ہولا میلا ہونے وہ بنکوک دیاں بیبیاں والوں ہولا ملا ہونے جیڑا اوستو اگلا اسودہ میلا ہونے اوہ پھر ایسے ہی پروار نے سنت جود سنگ جی دے پروار نے ڈالٹن گانج والے پروار نے پھر منگیا ہے وہ انہ والوں ہونے ہیں سو اس طرح ہی سچ پاتشاہ کرپا کر دے رہے ہیں پریوگ ساتھ سنگت کرپا کر دیئے بہت چارہ لاؤں دیئے سو اسی سوچیا کہ تریقہ داست دیئے کوئی بدل بدل ہویا پھر داست دتا جائے گا سولہ ستمبر نو جب پریوگ دا شروعات ہوئے گی سوچیا جو ہون تک سوچیا کہ بھی اکتوبر نو پھوک پائے گا جو کوئی اگلا پچھا ہویا جس طرح سچ پاشا جنہوں گے پھر کر لاؤں گے سو اس مطابق جنہ نے چھوٹیاں لینیاں ہون وقت پا وقت اس لی بھی تیاری روے نیاج کر کے پھر آگیا لینا سکسے موسیقی موسیقی